السلام علیکم ناظرین برامہ سوی حسرت کے نیکسٹ ایبزورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فبیہ کے والدہ اور ہم کو کال کر کر کہتی ہیں کہ غلطیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں تم فبیہ کو معاف کر دو اور ویسے بھی جتی جلدی باتیں ختم کر دی جائیں اتنا ہی رشتہ بچا رہتا ہے اور ہم کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارا رشتہ بچا رہے تو آپ فبیہ کو کچھ ٹائم اپنے پاس رکھ لیں شاید بچے کو دیکھ کر میری ساری نرازگی ختم ہو جائے اس کے بعد جب سنایا ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے تو ارم اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں ساری نرازگی ختم ہو جائے تو سنایا کہتی ہے کہ میں نے خود کو سخت کر لیا ہے ارم کہتا ہے کہ خود کو اتنا سخت مت کرو تم تم مانو یا نہ مانو ایک دن مجھے یہ تنہائی مار ہی ڈالے گی عرم کہتا ہے کہ تم تو خود ایسے دکھا رہی ہو جیسے تمہیں کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا سنایا کہتی ہے میں تو صرف بچوں کی ویسے خوش رہنے کا ڈراما کر رہی ہوں کیا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہو ہمارے درمیان جو سب کچھ چل رہا ہے اس کے بعد سنایا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم ایک موقع دے کر دیکھو عرم کو تو سنایا بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اس کے بعد جب حادیہ کی اس سے بات ہوتی ہے تو سنایا کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کی ہر دی ہوئی سزا پوری کی ہے اب مجھ میں اور حمد نہیں ہے لیکن حادیہ کہتی ہے بچے میاں بیوی کے بیچ میں بہت گہرا رشتہ رکھتے ہیں اس کے بعد عرم جب فبیحہ کو لینے جاتا ہے لیکن اسی ٹائم پر فبیحہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں نے ایکسپائر ہوا ودود فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جب اسے ہوسپیٹل لے کر جاتا ہے